ناظرین اکرام یہ دنیا اجائبات سے بھری پڑی ہے قدرتی مناظر ہوں یا ان میں چھپے ہوئے حقائق سب کو دیکھ کر اور سن کر اکل دنگ رہ جاتی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں ہمیں جا بجا قدرت پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے لیکن قدرت کے ان شہکاروں کے آگے اس کی طاقت کم پڑ جاتی ہے اور یہی وجہ انسان کو ایسے اجائبات کی کھوج میں لگائے رکھتی ہے جس سے وہ ناواقف ہے نالج فیکٹری کے دوستو آج کا ہمارا ٹاپک بھی آپ کو انہی اجائبات سے گزارتے ہوئے دنیا کے اس پرسرار مقام پر لے جائے گا جسے ایمازون فوریس یا ایمازونیا یا ایمازون جنگل کہتے ہیں ناظرین اکرام جنوبی امریکہ میں ایمازون طرز پر محیط ایک برساتی جنگل ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جو دریائے ایمازون اور اس کے ماون دریاؤں کے گرد پھیلا ہوا ہے اس کا رقبہ پچیس لاکھ مربع میل یعنی تقریبا پورے آسٹریلیا کے برابر ہے اور اس کے دریاء کا نظارہ دو سو میل کی دوری سے بھی کیا جا سکتا ہے خوادین حضرات اس جنگل کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں چار سو سے پانچ سو قبیلوں کا بصیرہ ہے جن میں سے پچاس قبیلے ایسے ہیں جن کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسانی دنیا سے ناواقف ہیں یہ لوگ تیر کمان سے مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں اور بندروں کو اپنی رضائیں بناتے ہیں اس کے علاوہ یہاں کی ذرخیز آب و ہوا میں عجیب و غریب قسم کے جانور بھی پائے جاتے ہیں دوستو ایمازون کی مکڑیاں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ پرندے پکڑ لیتی ہیں ان جنگلات میں سب سے بڑی تتلیاں اور اس کے علاوہ دنیا کے تمام پرندوں کی آدھی اقسام پائی جاتی ہیں خوادین حضرت ماہری نے حیاتیات کا کہنا ہے کہ اس جنگل میں تیرہ سو پرندوں چالیس ہزار پودوں اور تین ہزار مچھلیوں کی اقسام کے علاوہ پچیس لاکھ مختلف حشرات الارض پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس جنگل کو حیرت انگیز اور خوفناک مخلوق کا گھر بھی کہا جاتا ہے جس میں خونی جانور زہریلے مینڈک اور زہریلے سام بھی شامل ہیں نولی فیکٹری کے دوستو اس جنگل کی سب سے بڑی اور منفرد بات جو زمین پر اس کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے وہ یہ کہ ہمیں زندہ رکھنے کے لیے دنیا کو بیس ویسد اکسیجن اسی جنگل سے حاصل ہو رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسے لنگز آف اردھ کا نام بھی دیا جاتا ہے ناظرین اکرام کہا جاتا ہے کہ اس جنگل کے درخت اتنے گھنے ہیں کہ بارش کا پانی بھی زمین پر گرنے میں دس منٹ لگا دیتا ہے یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ نو ممالک میں پھیلا ہوا ہے ان ممالک میں برازیل، کولمبیا، پیرو، وینزویلا، ایکوا ڈیر، بولیویا، گیانا، سریزام اور فرانسیسی گیانا شامل ہیں اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہماری مزید رہنمائی کرتے رہیں کہ ہم اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر بنائیں جس ٹاپک سے متعلق ہمیں زیادہ سے زیادہ کومنٹس ملیں گے ہم اسی ٹاپک کا انتخاب کریں گے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں، رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ